یو 3 انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں آج ہم میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے سب کی فیوریٹ بیف پریانی بہت ہی مزیدار سی چٹپٹی سی سب سے پہلے انگیڈینٹس نوٹ کر لیں آپ لوگ میں نے لیا ہے یہاں پر تین پیاس باریک باریک کاٹے ہوئے یہ دیکھیں کتنے باریک ہیں یہ کیونکہ اس سے مسالہ بڑا اچھا سا بن جاتا ہے لیے ہیں میں نے مسالوں میں half teaspoon حلدی پاورڈر اور half teaspoon کالی مرچ پسیوی تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ جس میں لونگ دارچینی اور تھوڑا زیرہ half teaspoon ہے اور one teaspoon جو ہے ہمارے پاس نمک ہے one tablespoon ہمارے پاس لال مرچ پسیوی ہے اور یہاں پہ میں اکلے رہی ہوں one tablespoon بریانی مسالہ آپ لوگ اسے بھی برینڈ کا لے لیں اس سے کیا ہوگا آپ کی بریانی میں تھوڑا خوشبو آ جائے گی اسی لئے میں نے آپ دیکھیں نمک اور لال مرچ تھوڑا کم ڈالی کیونکہ اس میں بھی آلیڈی ہوتا ہے اور میں یہاں پہ لے رہی ہوں لسن کیونکہ بیف ہے ہمارے پاس اسی لئے میں لسن ادھر پسیوانی لے رہی کیونکہ کھوکر میں بناوں گی تو میں نے جو ہے یہ لسن جو ہے تھوڑا موٹا موٹا کارلی کھوکر میں پھر یہ سائی ہو جائے گا اور ایک کپ لیا ہے میں نے دہی چار ٹماٹر اور بیف لیا یہاں پہ میں نے تقریباً تین پاو بیف ہے اس کے بعد میں جب چاول بنانے لگوں گی تب آپ کو دکھاؤں گی اور مسالہ جب بنانے لگوں گی تب دکھاؤں گی تو چلتے ہیں مسالہ بنانے کی طرف اب ہم لیں گے ہاف کپ آئیل ہم نے یہ لے لیا ہاف کپ آئیل اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اور ہماری پیاز پیاز کو اب ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے چلیں پیاز براؤن ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پیاز ہو گئی ہے تھوڑی سی براؤن بہت زیادہ ڈالٹ نہیں کرنی کالی نہیں ہونی چاہیے پیاز براؤن میں ہی رہنی چاہیے پھر ڈالز براؤن ہونی چاہیے اب اس ٹائم پہ میں اس میں ڈالز ہوں گی لسن ہلکا سا اس میں بھونیں گے ساتھ ہی ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے آپ اس پوائنٹ پہ جب میں نے لسن ڈالا آپ پیسا و لسن ڈالٹ بھی شامل کر دیں گے ہلکا سا لسن ہو گیا ہے میں اس میں آپ ڈال دوں گی یہ گوش شامل کر دیں گے یہ دیکھیں نہیں یہ دیکھیں جوز بھونگیا ہے شوکر نسا تحطیق موسیقا 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 اس سارے موسیقا موسیقا ہم نے بریانی مسائلہ کیا تھا اور ہلدی گھرم مسائلہ کیسا اور کالی مرچے کیسے اس کو تھوڑا بھون لیں گے اس کو مکس کر دیں گے ساتھ ہی اب ہم ڈال دیں گے ہمارے تماؤٹر اب یہ جا رہے ہیں ہمارے تماؤٹر یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ڈالنے والی میں دہی ایک کب دہی جو تھا یہ اب ہم اس کو تھوڑا پھون لیں گے 5 منٹس ہوں اور دیکھیں ہم نے ساری چیزیں ڈال دیں گے اس میں 5 منٹس بعد دیکھیں اس طرح کی شکل نکل آئی ہے اس میں تھوڑا ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اور اب کیونکہ بھی فکر میں بنا ہوں گے اگر میں بھی فکر میں 8 سے 10 گلاس پانی ڈالوں گی اور یہ سارا جو مسالہ اور بیٹ ہے سارا یہ چلا جائے گا کوکر میں اور کوکر میں اس کو پکالوں گی جب تک کہ گوشت گل نہیں جاتا میں پھر آپ سے ملتی ہوں جب گوشت گل جائے گا پھر میں دکھاؤں گا کیسا گوشت گل لیا اور مسالے کی شکل کیسی ہے یہ دیکھیں کوکر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوکر میں گلا لیں گوشت یہ میں نے گلا لیا اور چھوٹی پتیری میں ٹرانسفر کر لیا سارا پانی ڈرائی ہو گیا اور یہ دیکھیں ہم نے بھون لیا ہے کہ اچھا سا اس میں آل بھی آگیا ہے مسالہ بلکل یہ دیکھیں بلکل کوئی پیاس ٹماٹر نظر نہیں آرہا اتنا اچھا سا اس میں ہو گیا دوسری طرف ہم نے چاول کا پانی چڑھایا ہے اس میں اب میں ڈالوں گی ہری میٹچے میں نے سینٹر میں سے کٹ لیا اور دار چیلی لانگ زیرہ ڈالوں گی میں ہاف ٹی سپون اچھا پانی کی کونٹیٹی جو ہے وہ کیونکہ نتھار نے ہم نے چاول اس لئے پانی کی کونٹیٹی مہیر کر کے نہیں لیا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں پودینہ میرے پاس فریش پودینہ نہیں ہے میں نے ڈرائی کر کے رکھاوا ہے یہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میں یہ ڈرائی پودینہ ڈال گی ہوں آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ پانی بوائل ہو گیا اس کا چاولوں کا میں اس میں چاول ڈالتی ہوں چاول میں نے لیا تھے 500 گرام آدھا کلو اور میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیئے تھے آپ اگر اپنے گھر میں کوئی سے بھی چاول لے لیں جو آپ کے گھر میں ریگولر آتے ہیں میں نے بھی وہی چاول لیا جو ہمارے گھر ریگولر آتے ہیں یہ میں اس میں ڈال جوں گی اس میں ڈال رہی ہیں اچھا وہ لڑکیاں جو ابھی ابھی نئی بریانی بنانا شروع کریں گی ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ فرس ٹائم جب بنا رہی ہیں تو وہ سیلا چاول یوز کر لیں وہ تھوڑے اچھی طرح ہنڈل ہو جاتے ہیں اب میں اس کو بھائل ہونے دوں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ایک کنی رہ جائے گی تو کس طرح سے چاول چیک کیا جاتا ہے اور اس کو نہیں تھاڑ لیں گے ہم تھوڑی دیر ہو گئی ہے چاولوں کو اب آپ نے چیک کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اب آپ ہاتھ سے ہم چاول کو دبا رہے ہیں تو پورا یہ فسنی رہا ہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں یہ سابوت ہے چاول یہ دیکھیں میں دبا رہی ہوں تو دو تین ٹکڑے ہو رہا ہے پورا دب نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ چاول اس ٹائم پہ آپ نے تھاڑ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو تین پیسیز ہو رہے ہیں لیکن پورا چاول دب کے پورا میش نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ اب اس ٹائم پہ ہم نے اس کو نی تھاڑ لینا ہے ہم نے چاول نی تھاڑ لیا اور اب ہم تہیں لگائیں گے ہم نے تھوڑا سے چاول پہلے نیچے بچھا دیئے اب ہم اس میں آدھا مسالہ ڈالیں گے یہ مسالہ آپ کا پتلوں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں نے ڈرائے تھوڑا سا اور کر لیا تھا اس کو برنا چاول آپ کے نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاولوں کی ایک تے اور آگئی ایمال لیں سارے بچھائیں آپ یہ دیکھیں اور یہ یہ ایک آگئیت ہے اب ہم اس میں باقی کا سارا مسالہ ڈال دیں گے اس میں یہاں سارا باقی کا سارا مسالہ اس میں ٹرانسفر کر دیں گے یہ جتنا بھی ہے ہم اور جو ہمارا آئل جو رہ گیا ہے وہ بھی اس میں اوپر سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگیا سارا اب ہم اس میں تھوڑا اچار ڈالیں گے تھوڑا مسالہ ہے اور اچار کی مرچیں ہیں اور اچار کا تھوڑا مسالہ ہے وہ آگیا اس میں اور باقی جو ہمارے تھوڑا سے چاول رہ گئے وہ ہم سارے ڈال دیں گے اوپر یہ یہ آگیا ہمارے پاس یہ ایسے اب ہم ڈالتے ہیں زردہ رہا ویسے تو یوزیلی دودھ میں ڈال کے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس طرح سے ڈریکٹ ڈالتی ہوں اس سے تھوڑا مجھے کلر اچھا لگتا ہے تھوڑا شارپ سا کلر آتا ہے یہ میں نے اس طرح لیا باتا تھوڑا سا تھوڑے تھوڑے جگہ دو تین جگہ میں نے یہ تھوڑا سا ڈال دیئے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے کوئی سا بھی آپ پرانا توا لے لیں اور اس کو کور کریں پتیلی کو اور تب اس کی پھر آپ کو فائنل لک دکھاؤں گے بریانی یہ دیکھیں جی بریانی کی فائنل لک دیکھیں اس میں مسالے والے چاول بھی آ رہے ہیں ییلو بھی وائٹ بھی آپ اس کو گھر پہ بنائیں مزے سے کھائیں اپنی فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی